آج میں موقع کو تسخیر کا ایک عمل آپ کو بتاؤں گی بہت بیر عمل ہے اور اس عمل کی قدر جانے گا یہ بسم اللہ کے موقع ہیں یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک الگ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سب کو بتاؤں گی یہ ان کے موقعین کا ایک بہت بڑا عمل آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے آپ عزائمت سن لیں ٹھیک ہے ازمت و اقسمت علیکم یا لا تس ذاتشو اخضرو و آتیو بحقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سپرین پر بھی چلا دی گئی ہے بلکل اسی طرح آپ نے عزائمت اتار کے یاد کر لینے ہیں ٹھیک ہے اس عزائمت کو صرف اکیس دن تک پرحیز چلالی اور جمالی نو چدی جمعیرات تک آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے غور سے سننے پرحیز جلالی جمالی لازم ہے یہ آپ حاضری نہیں کروا رہے یا کوئی روحانیت کامل نہیں کر رہے بلکہ جلالی اور جمالی پرحیز لازم ہے یہ تسخیر کامل ہے ٹھیک ہے نو چدی جمعیرات کو آپ نے پڑھائی اپنی شروع کرنی ہے عروج مہ میں گیارہ سو ستر مرتبہ روزانہ صرف سفید کپڑے جو کہ پاک صاف ہوں خوشبو سے وہ بھرے ہوں پہن کریے آپ نے عمل کرنا ہے ہر کام میں فتح ہوگی اور موقع ہر کام میں آپ کو بھرپور مدد دیں گے ٹھیک ہے بہت پیار عمل ہے یہ جو بھائی کہتے ہیں کہ ہم خود پر جو عمل جو ہمارے سامنے حاضر ہو یہ ان کا عمل ہے بہت پیار عمل ہے قدر جانیے گا اس کی عزت کیجئے گا یہ ایک ایسا عمل تھا جو آپ کو بتانا بہت ضروری تھا چھوٹا سا ہے لیکن اس کی قدر جانیے گا اجازت دیں اپنا خیال لکھے گا یہ بہنیں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کس دن کا عمل ہے اس میں حسار کو قائم آپ لازم کر لیں حسار جتنے بھی عمل ہوں حاضری کے ہوں کیسے بھی عمل ہوں اور توبہ ناظ بھی اللہ میں کوئی سفلی عمل تو آپ کو نہیں بتاتی یا کوئی ایسا عمل نہیں بتاتی ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیں میں کبھی بھی آپ کو سفلی عمل کی طرف آنے کا نہیں کہوں گی کیونکہ وہ جن جو لوگ سفلی عمل کرتے ہیں وہ خود بھی ظالم ہوتے ہیں اور ان کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں اور وہ دوسروں پر بھی جو ظلم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو کبھی بھی سفلی عمل کا مشہورہ نہیں دوں گی میں اسلامی طریقوں سے چل رہی ہوں اور میں وہ عمل دوں گی جس میں آپ کے لئے بہتری ہوگی اور مشکل دین ہوگی ٹھیک ہے یہ تسخیر موکل بسم اللہ شریف کا عمل تھا کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے جب اس کی ذکات مطلب کہ آپ عدا کر لوگے یا جب اکیس میں دین یہ آپ کے سامنے جو موکلین ہے حاضر ہو جائے حسار کی بات ہو رہی تھی حسار دیکھیں حسار ہر عمل میں کیا کریں میرے لئے تو یہ یہ کیونکہ اس سے آپ کا ڈرخوف ختم ہو جائے گا میں جہاں تک خود دوسروں کو بھی کہتی ہوں ہر عمل میں حسار کیا کریں اول آخی گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف تین مرتبہ الحمدل شریف تین مرتبہ آیت الکرسی اور تین تین مرتبہ تینوں کل شریف پڑھ کے آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے کب اپنے اپنے جسم پر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر آپ پھیر لیں ٹھیک ہے اور اپنے چھوری پر لکڑی پر چاک پر پھیر کے گول دائرہ بنالیں اس کے پر پھوک مار کے گول دائرہ بنائیں اپنے آس پاس ہاتھوں پھوک ماریں پھر اللہ کے شکر سے اللہ کے کرم سے آپ عمل شروع کریں کبھی بھی آپ کو ناکامی بھی نہیں ہوگی اور آپ کی حفاظت بھی رہے گی اگر آپ ڈرتے ہیں یا آپ کا دل کہ بعض بہنیں آتی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا جو ہمیں ڈر لگتا ہے دیکھیں آہستہ آہستہ ڈر بھی جب آدھ بن جاتی ہے یا ان چیزوں کو سمجھتے ہو پھر آہستہ آہستہ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو اس کو ڈس لائک نہ کریں کیونکہ اس سے بھی یہ ہوگا کہ آپ اللہ کی جو اس میں مبارک ہیں یا آیاتیں مبارک ہیں ان کو آپ جو مطلب کہ نا پسند کرتے ہو یا ٹھیک ہے تو آپ نہ نہ بھی کریں گے لائک بھی نہ کریں ڈس لائک بھی نہ کریں تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لائک ہی کریں نہیں آپ کی اپنی مرض چھوڑ دیں لیکن میں نہیں کہا دی کہ آپ گناہ گھر بنیں ٹھیک ہے اجازت دیں اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی